دوستو یہ جو آپ بیف پلاو دیکھ رہے ہیں اس کا ذائقہ اس کی لذت بیف یخنی کا بہت ہی اچھا سا فلیور اور زبرز مسالوں سے بنا یہ حیدہ بادی بیف یخنی پلاو آپ کو مل رہا ہے گولستان جہور کے ایرے میں بابا پلاو پر مطلب جہور کے رہنے والوں کے لیے اب آ چونکہ بہت ہی زباسی گوڈ نیوز جس میں اب آپ کو اپنے ہی ایرے میں مل جائے گا بلکل فریش فنش تازہ بنا ہوا حیدہ بادی بیف یخنی پلاو تو بابا پلاو کی لوکیشن کونٹیک نمبر اور اس کے پرائس جانیے آگے ویڈیو میں کیونکہ اتنے زباس رسیلے پلاو کو حالہ تو بنتا ہے تو دوستو یہ جو آپ نے اتنا زباسا حیدہ بادی یخنی پلاو دیکھا ہے نا یہ آپ کو مل رہا ہے پرسیوم چوک ہے یہاں پر پرسیوم چوک ہے بلکل سامنے کرسلن بیکری کے برابر میں آپ کو یہ والا پلاو مل جائے گا جس کا نام ہے بابا پلاو اینڈ پکوان سینٹر اسی پر آپ کو یہ بلکل نیونی لونچ حیدہ بادی یخنی پلاو مل رہا ہے ان کے اوروں سے ملاقات کرواتا ہوں اور اسے سارے معلومات لیتے ہیں السلام علیکم دانیل بھائی علیکم السلام بھائی کیا علیکم شکر ہے اچھا دانیل بھائی ہم نے آپ کے بابا پلاو کی بہت آئی سنے جو آپ نے جہور کے ارئے میں اپن کر رہے ہیں تو آخر آپ کو کیسے خیال آیا اور کتنا ٹائم ہوئے اس کو اپن کرنے میں بابا پلاو کا جہور کے ارئے میں سر ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے اور کافی اچھا رسپانس ہے جہور کی طرف سے اور باہر ملک آؤٹر ایڈیاز سے بھی لوگ آ رہے ہیں اور کافی لوگ پسند کر رہے ہیں کیونکہ یہ جو پلاو ہے جہور اور گلچن کے اندر ابھی تک اویلیبل نہیں تھا یہ فرس ٹائم ہم لوگوں نے کھولیا اور کافی اچھا رسپانس مل رہا ہے اللہ کا شکر ہے بلکل بلکل آپ نے صحیح بولا آج کل کراچے میں حیدہ بادی اکھنے پلاو تو ہر جگہ ہی مل رہا ہے اور کافی زیادہ فیمس بھی ہو رہا ہے الگ الگ ایریز میں لیکن یہ جو جہور پہ یہ آپ فرس ٹائم اپن کرنے والے ہیں آپ پہنے ہی در ہمارے ہی پاس کیونکہ بانڈلیس گوشت استعمال کیا جاتا ہے اور سیلہ چاوال استعمال کیا جاتا ہے اور سپائسی ہوتا ہے اچھے دیشت میں ہوتا ہے آپ کھائیں آپ کو خود مزا آئے گا اور ڈیلیوری بھی آپ ہم سے پورے کراچی کے اندر کہیں بھی کروا سکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ مطلب یہاں پر سٹنگ ایری بھی موجود ہے فیملی آل الگ ہے اور نیچے لڑکے اور بیچرز لوگ آرام سے آگے کھا سکتے ہیں اور باہر بھی ہمارا ایریہ ہے جو باہر بھی کھا لیں آنکے چھیک ہے اور دوستو دانیل بھائی نے اپنا ڈیلیوری نمبر بھی بتا دیا آپ اگر کول کر کے ان سے یہ یہاں پر جہور کے ایریے میں لیڈی مگوانے چاہے تو ادھر بھی بہت سکتے ہیں اس کے لئے دانیل بھائی دوسرے ایریے میں بھی دیتے ہیں سر بلکل دوسرے ایریے میں بھی دیتے ہیں آرڈر پہ بھی تیار کرتے ہیں ہم لوگ چکن میں بھی تیار کر لیتے ہیں کورما وغیرہ سب بنا لیتے ہیں ہمارا جو کاؤنٹر سیل ہوتا ہے وہ صرف بھی یکنی پلاو ہیدر آبادی ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا دانیل بھائی آپ مجھے ٹائمنگ بتائیں کہ کتنے بہت سے کتنے بہت تک ملتا ہے صبح بارہ بجے سے رات بارہ بجے تک ٹھیک ہے اور لوکیشن بھی بتا دیں جو ہمیں ویوہ سے ہیں ان کو تاکہ ایزیلی آپ تک پہنچ سکے وہ بلستان جہور مین پرفیوم شوق پہ آپ آئیں گے سامنے نیر میزان بینک میزان بینک کی گلی میں کیسے ایزیلی آپ کی طرف پہنچ سکے رہی تک کنیوں کے پہنچ سکے اگر دیگری زیادہ حیارہ بلدی دیگری میں جو نمچ دیگری گرم بھی آپ جانسے کے دیکھ سکتے ہیں یہ الگ سیکھنوں نے اینئن دیا اور بیوکی آپ کی طرف پہنچی دیگی وہ بھی مجھے اچھی دگی بیوکی بلدیا بھی کافی سامتو نیرہی نمچ دیکھ دیکھیں پیچی دیکھیں تیس میں یہ کیسا ہے بھائی ڈیس ملک فانی ریم کے ساتھ بھائی باوا پلاو کا فلاو میں واگہ میں دم ہے اتنا جاندار اتنا اصلی پلاو میں کافی دور سے اس کے نام کیونے سے باوا پلاوی کا دھونتا ہوا کہ بھائی آخر اتنا نام میں اس کا زائ cả ٹیسٹ کرتے ہیں زائکہ کیسے تو واگہ میں اپنا جو نام میں اس کے اوپر پورا ہوتا تھا فلیور بہت اچھے اس پر پورا ہے اور اس کے اوپر جب آپ پر پونچی سی جب آپ پر ایٹ کرتے تو بہت آپ پر گھلپل کے مزداد زائقہ دیتا ہے تو میری طرح سے تو اس کو پھول مارکس ہے اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اور لینے میں ملنے مالا پلاو پر جہور کے ایریے میں ملنے والے پلاو پر میں آپ کو قیمت میں کوئی فرنی ملے گا مطلب اس کے جو قیمت ہے وہ بہت ہی کم اور مناسب رکھی گئی ہے مطلب ہر بندہ آگے اس پلاو کو افورد کر سکتا ہے بہت ہی کم قیمت میں تو میرا آج کب لوگ آپ کو کیسے رکھتے میرے کممنٹ کر کے سکتے ہیں تاکہ میں آپ کے لئے ایسے اور بھی مہتا اور زبا سے سب بھی لوگ لے کراتے رہو تو آج کب لوگ ہی تار ہی اینڈ کرتے ہیں مشانتے ہیں نیکس لوگ میں جب تک لئے اللہ آتے ہیں